نکھیوں کو دیکھ لیا آپ ایک بار اس طریقے سے اور یہاں سے اس طریقے سے اس طریقے سے آپ پکڑ کے اس کو اس طریقے سے پکڑ کے آپ کیا کرو پہلے اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو تین کل کس طریقے سے بنتے جو بیٹنگ کے شکار کیلئے کام میں آتی وہ کس طریقے سے کھیلتے کس طریقے سے بنتے وہ میں آپ کو باتاتا ہوں یہ سپیشلی نیو کامرز کیلئے کیونکہ جو بھی پرانے شکاریاں رہیں گے ان کو تو الحمدللہ بننے آتا رہیں گا لیکن نیو کامرز کو بننے مشکل ہوتی تو وہ لوگ لازمی سی بات ہے وہاں سے مارکٹ سے خریدنا پڑتا ریڈی میٹ والے اور بہتنے سٹینڈرڈ بھی نہیں رہتے تنگوز آنس کے لیکن میں آپ کو انشاءاللہ اس میں آسان طریقہ جس طریقے سے اپن بن سکتے وہ بتاتا ہوں یہ اپن پانچ نمبر کے گلہ لے رہے ٹھیک ہے اور ہم اسپیشلی یہ مسترڈ گلی شیوز پر تھے اوریجنل نوروے کی رہتی ہے تو پانچ نمبر کی گل ہے یہ اور میرے پاس تنگوز ہے اور ایک ایک سیٹ بھی بنا کے رکھا ہمیں یہ سات بان کا تنگوز بھی ہے تو میں اس سے انشاءاللہ تو بن کے یہ گلان اس کے پر بن کے بتاتا ہوں اسپیشلی نیو کامرز کے لیے گئے کہ ان لوگ کو پارشانی ہوتی آپ کچھ بھی نہیں کرنا ہے انشاءاللہ یہ دیکھئے یہ گلوں کو آپ تین گلوں کو پہلے اس طریقے سے یہ تین اینکر کے جیسے بنا دیکھئے یہ دیکھئے یہ اس کے نکیاں دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ جو نکیاں ہیں نکیاں کو دیکھ لاؤں ایک بار اس طریقے سے اور یہاں سے اس طریقے سے یہ اس طریقے سے آپ پکڑ کے اس کو اس طریقے سے پکڑ کے آپ کیا کرو پہلے ذرا سا فیو فک لے لو ذرا سا فیو فک لے لے کے اس پہ دال دو دو سائٹ دال دو یہ ایسا پکڑ میں آیا تھی تھوڑا ایک دو میرٹ سکنے دو اس کو لیکن یہ اس طریقے سے گریپ بن جاتا یہ آدھا کام ہو گیا یہاں پہ آپ کا اس کے بعد آپ کو جو ہے تھوڑا سکنے کے بعد تنگوز آپ جتنے بھی بام کا بنا رہے وہ حساب سے تنگوز ماپ لے کے آپ وہ کر لو یہ میں ساتھ بام کا بنا کر رہا ہوں تو اسی سے میں بان کے بعد آتو آپ کو ماشاءاللہ یہ اپنے گلان جو ہے اچھی پکڑ ہو گئی اس کی اگویٹ لگانے کی وجہ سے تو اب اس کے اوپر اپن تنگوز کس طریقے سے بنتے میں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں پہلے تو آپ ایک جو ہے ایک ہاتھ کے اتنا تنگوز لے لو یہ لائن دے ہو یہ بوٹ کی اتنی ہے یہ وائٹ لائن ہے آپ لوگوں کو دکھری نہیں دکھری نہیں مالوں جو بھی ہے برحال اتنا آپ جو ہے تنگوز لے لو ٹھیک ہے تنگوز لینے کے بعد آپ جو ہے گلان کو پکڑو یہ سوڑا یہ گلان کو ایسا پکڑ لو آپ کو ٹھیک ہے اس طریقے سے پکڑ لو یہ تنگوز لینے کے بعد یہ تنگوز کا اتنا حصہ چھوڑ دے گئے یہ بننے کا حصہ رہتا یہ حصہ کو آپ کیا کرو یہاں سے ایک چھوٹا سا لoup لے لو ایسا پھر سے بتا رہوں دیکھو یہ ہے نا یہ تنگوز کو ایک ذرا سا لoup لے لو یہ والا لمبا والا اپنا ہے تنگوز ٹھیک ہے یہ چھوٹا سا لoup لے لیے اپن یہ لoup لینے کے بعد یہ گل کو اس طریقے سے پکڑی جیے دیکھئے یہ اس طریقے سے پکڑو گل کو اس کے بعد آپ جو ہے یہ لoup جو ہے یہاں پہ رکھئے ٹھیک ہے یہاں پہ رکھنے کے بعد یہ انگوٹہ آپ کا اس کے اوپر رکھئے دیکھرا نا بھائی یہ انگوٹہ اس پہ رکھئے یہ لoup پہ رکھئے ابھی آپ کے پاس یہ تنگوز بچا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ جو اپن چھوڑے یہ تنگوز کو جو ہے آپ ایک کھیٹی مارنا ہے یہ دیکھئے یہ لoup یہ لoup یہ لoup یہ لoup جو بچا ہے پھر اور ایک ایک گھیٹی مارو آپ اسی طریقے سے ایک رول پیچھے سے لے لے کے پھر ایک راؤن کے بعد پھر ایک گھیٹی مارو اور ایک پھر تیسری گھیٹی بھی مارو آپ اسی طریقے سے تاکہ اس طریقے سے بننے سے مضبوط ہی رہی تیسری والی بھی گھیٹی مار دو ٹائٹ سے اب یہ جو لپ ہے اسی طریقے سے رکھئے آپ اور یہ جو ہے اپنا کھیلنے کا اینڈ ہے آپ اس کے بعد سے تنگوز کو جو ہے رول کر دیئے تھوڑا گھٹ سے کریے تاکہ گریپ اچھا رہنا زیادہ گھٹ کر دیئے تو تنگوز جو ہے بہت زور سے پکڑ لیتا اور آپ کو جو لپ ہے وہ لپ کو کلوز کرنا رہتا اینڈ میں اس طریقے سے بنتے جائے آپ نئے لوگوں کو یہ پریشان اس لیے ہوتی کیونکہ وہ لوگ کو یہ گریپ ملنا مطلبہ مشکل ہوتا کس طریقے سے پکڑنا ہے گلان جو ہے آڑے تیڑے وہ ہو جاتا ہے یہ دیکھئے بھئی یہاں تلق پورا تنگوز بن دیئے دیکھ رہے نا یہ لوب اپنا آئیسی چھے ٹھیک ہے یہ لوب آئیسی چھے اور یہاں تک گل بن دیئے اس کی اوازات جو ہے یہ گل کو اس طریقے سے پکڑ لوں یہ تنگوز یہ جو بند رہے آپ چھوڑنا نہیں ٹھیک ہے یہاں پہ گریپ پکڑ کے ایک یہاں سے ایک راؤن لے کے ایک کھیٹی پھر سے آپ جو ہے یہاں پہ مان رہو تاکہ تھوڑا ٹائٹ ہو جانا پھر اور ایک کھیٹی لے سیم ایسیچ پھر آپ اس کے بعد اور ایک کھیٹی مان دو تاکہ مضبوط ہو جانا کٹنگ پھر تو ایسی ہمیں یوز نہیں کرتا ہوں لیکن تھوڑا نئے لوگوں کو تھوڑا مشکل ہوتی اسی دیئے یہ ہونے کے عوال آپ کیا کرو یہ والا اینڈ یہ جو لوب چھوڑے نہ آپن یہ والا اینڈ یہ لوب میں ڈال دو یہ آگیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پیچھے کا جو تنگوس ہے اس کو آپ ایسا کھینچو یہ اچھا ٹائٹ ہو جائے ٹھیک ہے یہ لوب سے دکھ رہا نا بھائی اس کے بعد ایک ایک چھوٹی گھیٹی آپ پھر سے مار دو یہاں سے گھیٹی دکھ رہی نا یہ کیا ہے کبھی بھی چھوٹا آسرے جیسا کام کر دی کبھی ان کیس کنگوس کھل رہا تو بھی یہ گھیٹی دکھ رہی نا بھائی اس کے بعد آپ جو ہے کٹر لے کے یہاں سے کھٹ یہ دیکھو اس طریقے سے بن گیا یہ یہ جو ہے سپیشلی نئے لوگوں کے لیے ہے ما شاہ اللہ پرانے شکاریوں کو سب کو بننے آتی الگ الگ طریقے ہیں لیکن نئے لوگوں کے لیے پریشانی نہیں ہونا بلکے میں بتایا اس کے بعد اپن یہاں پہ شیز بھی بنتے شیز بھی لہا رومائی ابھی آپ کو بتا دیکھو بھائی شیز جو ہے یہ مارکٹ میں ملتی پہلے ویروں میں آتی تھی ابھی تو پتا نہیں آری نہیں آری مارکٹ میں ویروں میں ملتی ہے ویر کو لے کے کیلے پہ جو ہے اپن ڈاؤن ڈاپ کر لے نا تو اس طریقے سے ہو جاتی اس کو جو ہے یہ کافی زیادہ ہو جاتی میں آپ کو ہم کر 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 یہ جو ہے شیش ہو گئی اس کو جو ہے آپ یہ جو گلبان ہے اپن اس کے اوپر سے یہ رونڈ ڈاپ ہے اس کے اوپر سے آپ اس کو کر 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 دیکھ رہنا بھئی اس کے بعد آپ اس کو جو ہے ٹائٹ کر دو شیش تھوڑی وزن رکھے تو بہتر رہتا چھوٹے خیر یہ تو معامل لگا ہمیں وزن بھی لگا سکتے آپ تھوڑا اگر یہ میرا ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کیجئے اس کو شیئر کیجئے زیادہ زیادہ میں اپلوڈ کروں گا ویڈیو سا آپ لاؤں کیلئے سپسیل نئے شکاریوں کیونکہ کوئی بھی پورانے شکاریاں جو ہے نئے شکاریوں کو زیادہ چیز ہم باتاتے نہیں تو میں انشاءاللہ آپ لاؤں کو بتاؤں گا یہ ہوگئی اپنی ویٹنگ مارکٹ میں خرید نہیں جائیں گے تو آپ کو دوپلی گئی لاؤں میں بن کے دیتے اور تنگوز بھی سٹانڈر نہیں رہتا اس کو اور ایک طریقہ بھی کر سکتے میں انشاءاللہ بھی بتاؤں گا آپ لوگ کو یہ ڈائریکٹ میں تنگوز کو بن بانتوں کیونکہ میں جائیں نہیں کرتا ہوں جائیں کر گیا گیا تو مارگٹ میں آپ یہ ہم لگ جو ہے ڈائریکٹ بن اس کو جائیں کر کے نہیں کھلتے کیا ہو جائیں بڑی مسئی لگنے میں کبھی یہاں سے ٹوڑیا بھی سکتا اس کی لئے ہم لوگ جو ڈائریکٹ کے تنگوز پہ بھی کھلتے ڈیپینڈ کرتا آپ کون سی جگہ پہ کھل رہے کون سی ڈیم میں کھل رہے کتنی بڑی مچھی اس کے اوپر ڈیپین کرتا میں انشاءاللہ لائکے کر کے فروک کس طریقے سے بناتے جو مرل کے لئے آپ کرتے گھر میں آسان چیزوں سے کس طریقے سے بنا سکتے فروک وہ بتا تو اور پتھن مچھی کے لئے سپون کا جو آپ کھلتے دینا سپون ڈیور کس طریقے سے بناتے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں شکریہ